بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فود ریسپیز تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست فائدوں سے برپور ڈرنک شیئر کرنے جاری ہوں جو بنانا بہت آسان ہے بنانا تو بہت آسان ہے ہی ایک دفعہ بنا کر آپ اس کو ایک مہینے سے لے کر تین مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں فائدہ جو ہیں میں آپ کو ویڈیو کے دوران بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین کے اندر ہم گھڑ ایڈ کریں گے گھڑ جو ہے وہ یہاں پر میں نے دو کپ لیا ہے آپ ایک کلو دو کلو جتنا بھی چاہیں اتنا گھڑ لے سکتے ہیں دو کپ گھڑ لیا ہے میں نے اس طرح سے کٹا ہوا کرش کیا ہوا اور اس میں ایک کپ پانی ایڈ کریں گے جتنا بھی آپ گھڑ ڈالیں گے اس سے ہاف کانٹیٹی میں جو ہے نا وہ آپ نے پانی ڈالنا ہے یعنی کہ ایک کلو گھڑ اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہاف لیٹر پانی جائے گا فلیم کو آپ نے جو ہے نا وہ میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا اور ہم گھڑ کو میلٹ ہونے دیتے ہیں جب تک گھڑ میلٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہے یہ ڈرنک آپ کے سٹمک یعنی میدے کے لیے میدے میں جو گرمی ہو جاتی ہے آپ کا حازمہ اگر درست نہیں ہے اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے خاص طور پر اگر آپ کی سکن پر جھوریاں ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا ہے ایک چمچ یہاں پر ہم چینی کا ڈالیں گے تھوڑی سی گھڑ کی مٹھاس کو بیلنس کرنے کے لیے اور یہاں پر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون لیمن جوس کا تاکہ یہ شربت جمع نہیں سارے فوائد میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں بتا سکتی لیکن بہت امپورٹنٹ جو اس کا فائدہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ جو ڈرنک ہے یہ آپ لو سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لو لگ گئی ہے خدا نخواستہ تو اس سے ریکاور ہونے کے لیے بھی یہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے اگر یہ بار بار آپ ڈرنک بنا کر پیتے ہیں چھوڑا سا جو ہے نا میں نے دو تین چھٹکیں ہیں اس میں کالے نمک کی ایڈ کر دی ہیں جو کہ ایز اپ ریزرویٹیو اس میں کام کرے گا ہم اس کو جو ہے نا وہ پکائیں گے اور اس کو ہم تو آپ ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں نا تو اتنے انگریڈینٹ کافی ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ عرصے کے لیے سٹور کرنا ہے نا تو اس سٹیج پر آپ یہاں پر دو پنچز جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں ٹاٹری کی تو آپ اس کو پھر لانگ ٹائم تک ریزرو کر کے رکھ سکتے ہیں گڑ میلٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کو لو فلیم کے اوپر تھوڑی دیر تک پکایا اور تب تک پکانا ہے جب تک آپ دیکھیں اگر جب چمچ پہ آپ اس شیرے کو لگا کر اٹھائیں گے تو جو لاسٹ ڈروپ ہے نا وہ ذرا تھوڑی دیر سے گرے گا ٹھہر کے گرے گا تھوڑا سا تھک ہو کے گرے گا تو اٹ مینس یہ ریڈی ہے اچھا اگر یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو جب آپ اس طرح سے اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو آئلی فیل ہوگا آئل جیسا جو ہے نا وہ آپ کو احساس ہوگا تو اس سٹیج پہ آکے آپ نے اس کو چھان لینا ہے کیونکہ اس میں اکثر جو ہے وہ گننے کے رس کا جو بنتا ہے تو وہ پھر اس میں تن کے وغیرہ یا اس طرح سے کچھ پارٹیکلز وغیرہ آ جاتے ہیں گڑ کے اندر تو اب ہم اس کو چھانیں گے چھان کر رکھنا ضروری ہے اچھا میں نے یہ بھی سنا اس ڈرنگ کے بارے میں کہ جو لوگ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی مجھے پکی انفرمیشن نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس کو سرچ ضرور کریں اور سرچ کرنے کے بعد مجھے جو ہے نا وہ آپ نے کومیٹ باکس میں بتانا ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو بھی آپ یہ ڈرنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے چھان لینے کے بعد کسی بوتل میں ڈال کر ایک ماہ تک آپ اس کو ریفریجریٹر میں سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں ٹاٹری ایڈ نہیں کی اگر آپ نے تین مہینے تک سٹور کرنا ہے تو پھر آپ اس میں ٹاٹری ایڈ کریں گے پھر آپ اس کو تین مہینے تک سٹور کر کے رکھیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے جگ میں برف ڈال دی ہے جتنا تھنڈا پینہ آپ پسند کرتے ہیں اتنا ڈال لیں اور اس کے بعد اب اس میں شربت کتنا ڈال لیں یہ دیکھیں یہ نا دھائی سو ایمل کا کپ ہے تو ایک جگ کے لیے نا میں تقریباً اس میں دو سو ایمل اس کو تھوڑا سا میں نے کم رکھا ہے تقریباً دو سو ایمل جو ہے نا وہ شربت میں اس میں ایڈ کروں گی اچھا جی اگر اس ڈرنگ کے نام کی بات کی جائے نا تو سمپلی یہ گڑ کا شربت ہے اس کو گڑ کا شربت کہا جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گڑ کو نارملی جو ہے وہ اسی طرح سے پانی میں مکس کر کے اور جس طرح سے ہم شربت بنا کے پیتے ہیں چینی سے تو ویسے بھی پی لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا الگ طریقہ ہے گڑ کے شربت کو ریڈی کرنے کا شربت ایڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پر ہاف ٹیبل سپون میں نے باسل سیٹ کے لیے تھے تکمہ بلنگا پتہ نہیں صحیح نام پرو ناؤنس کیا ہے میں نے یہ نہیں کیا تو ہاف ٹیبل سپون میں نے ہاف کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھے پندرہ بیس منٹ پہلے اب یہ میں ایڈ کروں گی یہاں پر اس کے فائدے جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی گھر ہے یا ایسا کوئی بندہ ہے جس کو نہ پتا ہو بہت شدید قسم کے اچھے فائدے ہیں اس کے گرمیوں میں آپ اپنے ڈرنکس میں ضرور یوز کریں یہاں پر تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوز کے ایڈ کی اور ہاف ٹیبل سپون کالے نمک کا ایڈ کی آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے جتنا پینا پسند کرتے ہیں اتنا ایڈ کریں اگر آپ لو سے بچنا چاہتے ہیں یا لو لگ گئی ہے خدانہ خاصتہ تو آپ یہاں پر کالی مرچیں جو پسی ہوئی ہیں وہ بھی تھوڑی سی ایڈ کر کے پییں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے بہت ہیلڈی اور زبددس ڈرنک ہے اس کے بیشمار فوائد ہیں شاید میں نے آپ کو سارے بتائے بھی نہیں ہیں کولڈرنکس کو جو ہے نا وہ آوائیڈ کریں اور جو نیچرل گھر کے بنے ورڈرنکس ہیں وہ خود بھی پیئے اور مہمانوں کو بھی پلائیں کیونکہ کولڈرنکس کے جو نقصانات ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بھی بندہ ایسا ہوگا جس کو نہیں پتاؤں گے تو اس ہیلڈی ڈرنک کو انجوائے کریں مجھے دیجئے اجازت نیکس ٹی پی تک کے لیے اللہ حافظ و ناسے اور اس پرندے کو بھی نہ ابھی یاد آیا ہے شور مچانے کا اللہ حافظ